بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 104 ڈسکس کریں گے موڈیول 104 ہے get a job number اس سے پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک job shell ڈسکس کی تھی جس کے اندر کے ہم نے تین سیمپل کمینڈز بنائی تھی ایک job کو begin کرنے کے لیے ایک jobs کو ڈسپلی کرنے کے لیے اور ایک job کو kill کرنے کے لیے اس ہی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک جگہ ایک data structure جو ہے وہ construct کیا تھا اس data structure جو ہے کی مدد سے ہم ایک file کے اندر information رکھ رہے تھے تمام jobs کی اور وہاں ہم نے ایک function بھی use کیا تھا جس function کی مدد سے ہم job number get کر رہے تھے جب بھی ایک process create کر رہے ہیں تو اس کو ایک job number assign کیا جا رہا ہے اس job number کی against اس کو ایک file کے data structure کے اندر place کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے ایک file populate ہوتی جا رہی ہے اور جب کبھی بھی آپ کو ضرور پڑتی ہے ایک job کے پر کوئی operation perform کرنے کے لیے کچھ اس کی information get کرنے کے لیے یا information change کرنے کے لیے تو آپ اس file کے اندر look up کر کے اس information کو get کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ exactly یہی کام کرے گا ہمارا operation اس کے لیے ہم نے ایک function بنایا ہے get job number یہ function جو ہے یہ کیا کرے گا یہ file میں سے جا کے جو بھی آپ process جس کا job number get کرنا چاہتے ہیں اس process کو search کرے گا اگر اس کو وہ مل جاتا ہے تو اس کا job number آپ کو return کر دے گا اور in case اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کے لیے وہ آپ نیا نئی space create کرے گا اور end میں جا کے اس کو append کر دے گا اور اس کی information file کے اندر place کر دے گا اس کی code دیکھتے ہیں اگر اس کا یہ prototype دیکھیں تو اس کے اندر job information reference pass کر رہے ہیں اور یہ ایک string pass کر رہے ہیں یہ in fact یہاں پہ header file show ہو رہی ہے یہ والی header file جو ہے یہ ہمارے previous program کے اندر use ہوئی تھی اس header file کا نام رکھا ہو ہے job management dot h اس کے اندر مختلف یہاں پہ آپ نے macros define کیے ہوئے ہیں یہ ایک structure ہے اس structure کے اندر کیا information ہے اس کے اندر process idea ہے اور اس کے اندر command line سے جو آپ کو information مٹی ہے وہ ہے اب جب بھی ایک process create ہوتا ہے جب process create ہوتا ہے تو file کے اندر یہ information place ہو جاتی ہے پہلا process create ہوا اس کا id سے one two three اور command line کے اوپر جو information تھی اگلا create ہوتا ہے تو اس کی جو بھی id اور command line کے اوپر جو information تھی and so on اس طرح یہ information جو ہے یہ file کے اندر populate ہوتی جائے گی یہاں پہ ایک اور macro ہے sgm job یہ کس کے برابر ہوگا یہ size of gm job gm job جو ہے وہ آپ کا یہ structure ہے یہ والا structure ہے جس structure کے اندر آپ نے command line اور process کا id جو ہے وہ store کیا ہو ہے اور پھر اس سے یہ associated چار function ہے ایک display job find process id اور get job management file name ہم نے ان functions کو previously ہماری جو shell والا program تھا ان functions کو use کیا اب ان functions کی ہم تھوڑی تھوڑی detail discuss کریں گے basically یہ ایک header file ہے جو کہ آپ کے previous program کے اندر بھی اسی header file کا استعمال ہوا تھا اس header file کا نام ہے job management.h اس header file کے اندر یہ structure کی information ہے یہ وہ structure ہے جو آپ کی file کے اندر store ہوگا for example اس کے اندر دو fields ہیں ایک process id کی process id آپ place کرتے ہیں اور ساتھ جو اس process کو command line تھی وہ structure کے اندر place ہوگی next آپ process create کرتے ہیں تو اس کا جو id اور اس کی command line اس کا id اور اس کی command line اس طرح سے file جو ہے وہ populate کی جائے گی اور پھر اس data structure کے اوپر operation perform کرنے کے لیے آگے پاس یہاں پہ تین function ہیں get job number display jobs اور find process id اور یہ بھی ایک function ہے چھوٹا سا جو کہ file name get کرنے کے لیے job management file name get کرنے کے لیے use ہوگا اب فی الحال ہم یہاں پہ get job number والا جو function ہے اس کو دیکھیں گے اس کو آپ basically ایک process information structure پاس کر رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے یہ function کیا کر رہا ہے یہ function file میں سے جو structures پڑے ہوئے ہیں ان کو read کر رہا ہے اور اس process information کو match کر رہا ہے اگر اس کو وہ process information مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ پڑی ہوئی information یہ return کر دے گا اگر اس کو نہیں ملتی تو پھر اس صورت کے اندر یہ اگر اس کے پاس گنجائش ہوئی تو یہ ایک اور record create کرے گا اور file کے ساتھ وہ append ہو جائے گا اس لیے اس کے اندر کوئی limit رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ کتنی limit تک ایسا وہ کر سکتا ہے پیچھے یہاں پہ jobs allowed maximum jobs allowed 10,000 تو 10,000 تک jobs اس کے اندر allowed ہے اس کو change بھی کیا جا سکتا تو 10,000 تک اس طرح آپ کر سکیں گے اس کے beyond پھر نیا process add نہیں ہو سکے گا اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ basically آپ نے file get کی job management file کا نام get کیا پھر آپ اس file کو create file کی مدد سے open کر رہے ہیں for read اور in case کو error آ جاتا ہے تو آپ ادھر error report کر رہے ہیں once file open ہو جاتی ہے پھر آپ نے اس کے اندر اس file کو read کرنے کے لیے get file size ex سے آپ نے file size get کیا اور پھر جو pointers وغیرہ ہیں ان کو آپ نے set کر لیا file کو ادھر lock کر رہے ہیں lock اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ concurrent processing ہے تو file کے اوپر جب بھی آپ نے read write operation پرفارم کرنا ہے تو اس سے پہلے file کو lock کرنا پڑے گا پہلے آپ نے file lock کر دی اس case کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا part lock کیا میرے خیال ہے پوری کی پوری file کو lock کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ zero ہے اور یہاں پہ file size ہے پوری کی پوری file کو آپ نے lock کر دیا اب یہاں پہ یہ ایک loop چل رہا ہے کب تک چلے گا maximum jobs allowed تک چلے گا اور ہر record کو read کر رہا ہے اور اس record کے اندر پڑے ہوئے جو process ID ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے اگر process ID اس کو zero مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی جگہ مل گئی ہے جہاں پہ کوئی process exist نہیں کہا رہا مقصد اس function کا یہ ہے کہ یہ ایسے کوئی job کی location آپ کو return کریں file میں ایسی location return کریں جہاں پہ ہم نیا job place کر سکتے ہیں اگر ID zero ہے اس کا مطلب وہاں پہ جو process تھا وہ terminate ہو گیا وہاں پہ ID zero آ گیا اگر وہاں پہ non zero value پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسا process ہے جو بھی چل رہا ہے اور پھر آپ اس process کا ID اٹھا کے اس کو open process کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی exit code کیا ہے اور exit code سے آپ کو پتا چلے گا کہ still active ہے یا نہیں ہے in case still active ہے تو پھر آپ کا یہ loop again چلتا رہے گا اگر job number اس loop میں چلتے چلتے max job سے exceed کر گیا ہے تب بھی یہ function return ہو جائے گا in the end کیا کریں گے کہ جو بھی آپ نے create کیا ہے ایک نیا job اس کی جو job information ہے اس کو file کے اوپر write کر دیا جائے گا دو اسکندس situations ہیں ایک situation یہ ہے کہ یہ records ڈھونڈنا شروع کرتا ہے اور اس کو بیچ میں ایک record مل جاتا ہے جہاں پہ zero پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ vacant ہے تو یہاں پہ نئے process کو place کیا جا سکتا ہے یہاں پہ وہ pointer return کرے گا اور اس pointer کے اوپر آپ یہاں write کر سکیں گے یا پھر دوسری situation یہ ہے کہ کرتے کرتے یہ بالکل end تک پہن جاتا ہے اگر end تک پہن جاتا ہے اور jobs کی limit پوری نہیں ہوئی تو یہ end پہ جا کے جو information ہے اس کو write کر دے گا تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کا جو logic ہے وہ work کر رہا ہے اس variable کی مدد سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ end of file آیا ہے یا نہیں آیا اور اس کے accordingly پھر آپ pointer کی position کو set کر کے وہاں پہ جا کے write file operation perform کریں گے اور جو بھی آپ کا data ہے اس کو write کر دیں گے once write ہو جاتا ہے پھر آپ file کو unlock کر دیں گے file کو unlock کر دیں گے اور exactly وہی parameters کے ساتھ unlock کریں گے تاکہ کوئی دوسرا shell جو ہے وہ اس file کو use کر سکے موسیقی موسیقی